بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج گیارہ جولائی ہے اور گیارہ جولائی نو پوری دنیا بچ آبادی دے دن دے طورتیں منایا جاندہ ہے اور یونائٹیٹ نیشنز جدو کسے خاص دن دا اعلان کردینے تو اتھو پتہ لگ جاندہ ہے کہ ایس دن دے والنال فکر مندی موجود ہے دنیا بچوی تسی دیکھو آبادی دے مسائل بڑے نہیں لیکن اسی اپنے ملک دے والنال دیکھنا ہے کہ کیا میں پاکستان دے والے ساڑھی آبادی کتنی سی آج آبادی کتنی ہے اور کیا جتنی آبادی وڈی او دنال ساڑھے وسائل بھی وڈے نے یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ جس طرح ساڑھی چار پانچ گنا زیادہ آبادی وڈ رہی ہے او دنال وسائل بھی وڈے ہیں ساڑھے نال ماہر نے بہت جڑے کے جنہ کو سارے آداد و شمار نے اور آبادی دے والنال بڑے شعورنال بڑے جہم کے کام کر رہے ہیں ہم ایشہ نال جدو میں گال ہوں دیئے تو یہ بڑا ایک ذاتی طورت ہے انہوں اپنا فرض سمجھ کے گال کر دے ہیں آمر یوسف صاحب آمر یوسف صاحب کو انہوں سے اس حوالان مختلف گلہ پوچھاں گے آمر صاحب دسو فیر اداریت موجود نے لیکن بعض جگہ سٹاف دی کمی دی نتیجے دے بعض جگہ سٹاک دے شاٹ ہوں دی نتیجے دے زیادہ کام نہیں ہو پا رہا ہوں دا اسی علاقیاں نو فوکس کر دے ہیں اور او تھے اسی دور ٹو دور سرویس دنے آگیا ہیں سرویس تے اسی مطلب کلینک چی دنے ہیں لیکن دور ٹو دور اسی جا کے انہوں نے میسیج دنے ہیں ساڑی جوڑی ہیلتھ ورکرز آگیاں نے او ہر کارجان دیاں نے اور اسی کارپٹ کبرج کر دے ہیں او تھے ایک کارجان نہیں ہے ایک کارجا کے وہ میسیج دن دی ہے تاکہ زیادہ موثر ہوئے گا جدو تک تسی لوکان دے کاران تک جس طرح کے پولیو دا ورکر کار کار پہنچ کے کام کر دے ہیں او تھوں تک جدو تک تسی کار کار جا کے سرویس دا میسیج نہیں دیتا اسی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا اسی یہ فارمولا اپنایا ہویا ہے کہ اسی لوکان دے کاران تک پہنچنا ہے نہ صرف اسی انہ تک پہنچنا ہے بلکہ انہ نو انہ کلینکس تک لے کے جانا ہے گا جتھے فیملی پلاننگ دے سرویسز دیتی جا سکے تو اسے ٹو وے ہے گا اسی ہوتے میسیج لے کے پہنچنا ہے اور پھر انہ نو انہوں اتھوں اسی کلینک تلے کے آنا ہے تاکہ وہ سرویسز لے سکن ایدن اللہ ایک کل میں ضرور کر دے ہیں کیونکہ ساڑا جڑا معاشرہ ہے گا بنیادی طورتے مردانہ معاشرہ کہلائے جاندہ ہے اور بہت تقتور ہے گا مرد فیصلہ سازی ہو دے کول ہیں مردانہ بھی انگیج کر دے ہیں اور جڑا ایک رشتہ ہے ساڑا ساس نو دا اسی ساس نو بھی کوشش کر دے ہیں کہ انہوں بھی ایڈوکیٹ کریے بنیادی گل ایڈوکیشن دی ہے گی ہے شعور دی ہے گی سمجھ دی ہے گی ہے اسی سارے لوگاں جڑے اس فیصلہ سازید شریک ہو سکتے ہیں یا اثر انداز ہو سکتے ہیں اسی اس سارے ایلیمنٹس نو ٹچ کری دایا تاکہ ساڑا جڑا پیغام بھی موثر ہوئے اور اسی چاہ رہے ہیں کہ وہ سرویس لیلن انہوں سرویسز تک انہوں دی ایکسیس آسان بنائی جاوے بہت اچھا سی گل کی تھی اور میرے حیال ہے کہ خاکان صاحب ضرور تریندی ہے نا تنظیمان تسی دیکھو امریکہ جیسے ہی ہم وڈے ترقی آفتہ ملک نے اتھے بھی بہت ساری ہیں تنظیمہ حکومت دا ہاتھ بٹانیا نے کیونکہ حکومت انہوں ہر بندے دی کار جا کے نہیں انہوں نے کہہ سکتی کہ ایسی لیے معاشرے نو سوسائیٹی نو لوکا نو نال رلنا پہندا ہے اور جس طرح مسئلہ سی کہہ رہے ہیں جس طرح بچے آن دی گال کر رہے ہیں اگر بچے تھوڑے ہونگے تربیہ چنگی ہوئے گی چنگے انسان بننگے انہوں نے سکول ہونگے پھر ایک جڑا سی ایک معاشرے جرائم جڑے نے وہ بھی کارٹو ہونگے کیونکہ جدو بچے نے اچھی تعلیم نہیں مل دی محول نہیں اچھا مل دا پھر وہ غلط ہتھانچے چلا جانتا ہے اور ادھے نال جرائم بات دینے تے تسی جڑیاں کوشہ کرے ہو رب کرے کہ کامیاب ہونگ میرا تو اڈا سب دا ایک فرض ہے کہ ایسی آمر یوسف دی طرح اپنا اپنا فرض نے بھائیے کیونکہ ملک ساڑا ہے ساڑا کار ہے اور اگر دیکھو ہے اتنی کمرے چے جگہ داس بندیاں دے بین دیئے کہ ہوتے پنجی بندے ہو جائے گا اور ساپ بند ہو کی بندہ مار جائے گا اور پھر زمین جڑی ہے ساڑی ماشاءاللہ سونے ورگی زمین ہے لیکن اگر آبادی ود دی جائے گی تو کار بندے جانگے اور ران علی زمین کٹ دی جائے گی وہ بھی ایک مسئلہ ہے جدہنا درخت کٹ جانگے حالانکہ گورنمنٹ اس ویلے بڑی کوشش کر رہی ہے اور فصلہ دے حوال نال بھی بڑیاں سلان جو کافشاں کی دین جاری ہیں لیکن سانو اپنی گورنمنٹ دا ساتھ دینے ہر حوال نال کیونکہ ساڑے ملک دی ترقی دا مسئلہ ہے ساڑے ملک دی بقا دا مسئلہ ہے معاشیات دا مسئلہ ہے اور خیر دا مسئلہ ہے تسیہ ان کوئی پیغام دینا چاہو آخر چیدہ دسو سان کوئی گل بلکل جی میں پیغام دینا چاہو ہوں گا ایک تے میں خواہش ہے گی اور ایک پیغام ہے گا خواہش ہے گی کہ ساڑا جڑا ایکٹرونک میڈیا مین سٹرین میڈیا ہے گا او سماجی مسئلہ نو اجاگر کرے اس تے گل کرے اور او صرف ایک دن تک محدود نہ روے کہ اس دن ایک پروگرام کر دیتا اور اس نو پل گئے پھر سارا سال باقی تین سا چونٹ دن گل نہیں ہوں دی تے جس ساڑا مین سٹرین میڈیا ہے انو چاہی دایا کہ اس دے وقت وقت پروگرام کرے لوگاں شعور اجاگر کرن دی کوشش کرے اور کیونکہ او دی آواز ہر کار پہنچتی ہے گی ایدن اللہ میں یہ بھی کہاں گا کہ کوشت جڑی ذمہ داری ہے او عوام دی اپنی بھی ہے او ذرا دیکھن کہ انہ دی صحت دی حالت کی ہے گی انہ دی معاشی حالت کی ہے گی او اپنی صحت نو اور اپنی معاشی حالت نو سامنے رکھے اپنی فیملی نو خود پلان کرن تاکہ او 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 نا دا خواب جڑا ہے گا یا ہندا یا یقنن ہار ماں پی ہو دا خواب ہندا یا کہ او اپنے بچیاں نو وڈے افسر ویکھنا چاندے نے سیت مند ویکھنا چاندے نے پڑے لکھے ویکھنا چاندے نے سیت مند ویکھنا چاندے یو تی او نا دے وے چھو وقفہ لازمی کرو اے جیدے بچے ہن دینے ہر سالیں ایک بچا تسی پیدا کردے ہو اس تو رک جاؤ کم از کم تین سال دا وقفہ کرو تاکہ تھوڑے بچیاں دی تعداد بھی کٹ ہوئے انہ دی صحت بہتر ہوئے تسی انہ دی تربیت واسطے زیادہ وقت کٹ سکو انہ دی زیادہ تو جادہ بلکل بڑی اچھی گال تسی کیتی میڈیا ہے جیڑی گال کیتی خاکان صاحب جسنا ساڑھا صاحب دا فرض ہے میڈیا نوی چاہی دے کہہ دے لی کم از کم ویکلی کوئی ایک پروگرام ایسا ہونا چاہی دے جیدے کسے مائر نو بلاو کدے زراعت علی نو بلاو کدے کسے نو بلاو اور انہوں نے اپنیاں کمیاں بیشیاں تناسبہ بالکل اور دوسری ایک بڑی وجہی بھی ہوندی آمر یوسف صاحب کے بیٹے دی خواہش ویچ لوگ دس دس سات سات آٹھ بیٹیاں پیدا کری جانتے نے اور کہیں ورحی میری احسان دے بندیاں نے گال ہوئی کہ جنہ نے وراسچ کرزا چھاڑ کے گئے نے لیکن انہوں نے کہ انہوں نے ورس چاہی دے میں انہوں نے کہا ورس کس چیزا چاہی دے اوہ کڑی ایسی خاص چیز ہے جیدلی تو اڑا بیٹا انہوں نے ضروری ہے بیٹے ورس ہو سکتی اور یہ بھی شعور بڑا لوکہ عام کرن دی لوڑ ہے کہ بیٹا دے بیٹی کوئی فرق نہیں دونے دومی اولاد نے تو اسی انہوں نے تربیت کرو چنگی طرح انہوں نے پڑھاؤ انہوں نے وڈا انسان بناو چنگا انسان بناو افسر نہ بناو اس خالی انہوں نے چنگا انسان بناو اگر اچھی تعلیم ہوئے گی تو انشاءاللہ اوہ فیسلٹیز اور ساریاں چیزان یعنے اپرچونیٹیز انہوں نے ملن گیاں سلائید نہ گرونا چاہے نہیں تو اڑا بڑا شکریہ انشاءاللہ تو اسی آندے رہنا ساڑا ہے میڈیوم جڑا تو اڑا لی حاضر ہے تو اسی ہر افتے آو پندرہ دن بعد آو تو بسم اللہ ان کے گال کرو لوکا نال اور ترلا منٹ بھی اسی کر دے رہوانگے نال دو آڑے کہ رابدہ باستہ جے اپنے کارنو آدھے چادر دے کے پاؤں پلاو یہی حال ہے کہ تسی اپنے صحت نو دیکھو اپنے وسائل نو دیکھو اپنے ملک نو دیکھو اور پھر جڑا ہے اپنا سارا پلان کرو اللہ دو آڑے بچے نو خیر نال دکھے پاکستان نو ہور خوش آل کرے سلامت رہو